سماج کے اندر یہ برائی بھی بہت ہے دوسری چیز وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَئِكْ اپنے ماں باپ والدین میں دونوں چیزیں شامل ہیں ماں اور باپ دونوں وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَئِكْ اپنے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کی نافرمانی مت کرنا کسی کی حکم عدولی مت کرنا وَإِنَا مَرَاكَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِقَ وَمَالِكْ اگرچہ یہ تمہیں تمہارے ماں اور باپ تمہیں تمہارے گھر اور تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور یہ کہہ دے کہ اپنا مال اور اپنے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ جاؤ اگرچہ وہ تمہیں تمہارے ہلو آیال اور بیوی بچوں اور تمہارے مال اور دولوں سے بے دخل کر دیں اس کے باوجود گھر چھوڑ دینا مال اور دولت قربان کر دینا اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دینا لیکن اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرنا بہت سخت بات ہے آؤں گا بھی میں ابھی تو صرف ترجمہ کر کے ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا تشریف پہ آؤں گا دو چیزیں پہلی چیز شرک مت کرنا دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا تیسری چیز وَلَا تَتْرُقَنَّا لَا تَتْرُقَنَّا جو قصداً عمداً جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے فقط بریت منہ زمت اللہ تو اللہ تعالی کی اس کی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی اللہ تعالی کی ذمہ داری سے وہ ہٹ جاتا ہے اللہ بری ہو جاتا ہے اب اللہ کی اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ مرے کٹے سڑے کہیں بھی جائے اللہ کی اوپر اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب تھوڑا سا خاموشی بننا چاہیے کافی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے تین چیزیں اور چوتھی چیز معاشرے کا ناسور وَلَا تَشْرَبَنْنَا خَمْرًا کسی بھی حال میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ لگانا شراب مت پینا اور اس کی وجہ کیا بتائی فَإِنَّهُ رَأَسُ قُلِّ فَاحِشَةٍ ہر کھلی ہوئی برائی کی جڑ ہے ہر فہش اور گندے کام کی جڑ ہے یہ سب شراب فَإِنَّهُ رَأَسُ قُلِّ فَاحِشَةٍ ہر فہش ہر گندے اور ہر گھٹیا ہر گندے کام کی جڑ ہے ہر گندے کام کی سردار ہے چار چیزیں پانچویں چیز وَإِيَّاقَ بِالْمَعَاسِيَةِ فَإِنَّا بِالْمَعَاسِيَةِ حَلَّا سَخَتُ اللَّهِ معاصیت گناہ اور اللہ کی نافرمانی کہ کوئی بھی کام مت کرنا اس سے دور رہنا فَإِنَّا بِالْمَعَاسِيَةِ حَلَّا سَخَتُ اللَّهِ جس سوسائیٹی میں جس معاشرے میں جس سماج میں اللہ کی نافرمانی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں حَلَّا سَخَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا اس علاقے اور اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا عذاب اس بستی پر فرض ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے اس بستی کو کبھی بھی اپنے عذاب سے حلال کو برباد کر سکتا ہے حلال ہو جاتا ہے اللہ پر اس جگہ پر اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کر دی پانچ چیز ہیں پتہ نہیں آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد بھی وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارِ وَإِنَّ حَلَقَ النَّاسِ اگر کوئی جنگ لڑے رہے ہو اور دشمن تمہارے سامنے بہت زیادہ تعداد میں ہو اور وہ لڑائی اعلائی کلمت اللہ کے لیے ہو اسلامی جنگ ہو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو تو دشمنوں کی تعداد دے کر بھاگنا نہیں پیٹھ پھیر کر مت جانا لڑتے رہنا وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ اگرچہ لوگ حلاق ہو جائیں اگرچہ لوگ برباد ہو جائیں لیکن مو پھر کے مت جانا پیٹھ گھما کے مت جانا چھائے چیز ہیں ساتھویں چیز ایک اور بتائی اگر تم کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی بستی میں کسی محلے میں رہ رہے ہو اور وہاں موتیں ہونے لگے کوئی بیماری پھیل جائے کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو تو اس بستی کو چھوڑ کے مت بھاگنا اسی بستی میں رہنا وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْتٌ لوگوں کو موتیں آنے لگے کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو فَسْبُتْ تو اسی بستی میں رہنا اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا کیونکہ اس بستی میں تم جو بیماری لے کر بیماری پھیلی ہے اب اس بستی سے تم دوسری بستی میں جاؤ گے تو یہ بیماری دوسری بستی کے اندر بھی پھیل جائے شاید ہمارے دیش کے پردھانے منطری نے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کیا تھا اسی لئے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہی رک جائے ادھر ادھر نہ بھاگے ٹرینیں بند کر دیں فلائٹ بند کر دیئے جہاز بند کر دیئے وہ الگ بات ہے بچارے بزدور برداشت نہیں کر پائے تو آئے اور نکلے سوچ رہے تھے ٹرینیں بند ہیں کہاں سے آئیں گی پٹریوں پہ سو رہے تھے اور اسی وقت رینے بھی گزرنے کو تھی لیکن حدیث یہی ہے اگر کسی بستی میں کوئی خطرناک بیماری پھیلی اور اس بیماری سے اگر موتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس بستی میں موجود ہیں تو وہی رہو اس بستی کو چھوڑ کر مد بھاگو فس بود بود اسی کے اندر رہو سات چیزیں ہو گئیں اور آٹھویں چیز بتائی وَعَنْفِقْ عَلَى عَيَاءْ لِكَ مِّنْ تَوْلِكْ لِكْ لِكْ اے بھائیہ ارے یہ لوگ یہ تو مجھے بھی بھولوا دیں گے کتنی چیزیں��ں میں بھی بھول جاؤں جاؤں بیٹھو یار وَعَنْفِقْ عَنْفِقْ آٹھوئے چیز پر غور کرنا وَعَنْفِقْ عَلَى عَيَاءْ لِكَ مِّنْ تَوْلِكْ لِكْ اپنے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا من تولک حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق اپنی طاقت بر ان کی اوپر خرچ کرنا اپنا ہاتھ روکنا نہیں بیوی کو جتنی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے بچوں کو جتنی ضرورت ہو پوری کیجئے خوش ہو رہی ہوں گی ہے ماری ماں بہنہ ہے مولانا صاحب نے بہت اچھی آج ہوں جا کے کہیں گی آج اپنے گھر سے دیکھا نہیں مولانا صاحب نے کتنے اچھی بات بتائی خرچ کرو کنجوسی کرو آٹھ چیز لیکن شاید آگے والی چیز پر وہ ناراض ہو جائے نبی چیز اللہ کے رسول نے بتائی وَلَا تَرْفَعَنْهُمْ عَسَاكَ عَدَبًا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کی اوپر ایک ڈنڈا ان کی گردن پر رکھے رہنا لَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَسَاكَ اپنے لاتھی کو اور اپنے ڈنڈے کو ان کی اوپر سے ہٹانا نہیں عدبا عدب سکھاتے رہنا عدب کے طور پر یعنی جب وہ حد سے آگے بڑھ جائیں اور شریعت کی پامالی کرنے لگے اور تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے کی اجازت یا لیڑنے کی اجازت ہے جو تم پسند نہیں کرتے ہو تو پھر تم ان کو ہلکی مار مار بھی سکتے ہو مولانا صاحب پہلے والی بات تو صحیح تھی دوسری یہ حدیث ہے یہ نو چیزیں ہو گئیں لَا تَرْفَعَ عَنْهُمْ عَسَاكَ عَدَبًا ان کے اوپر عدب کی لاتھی رکھے رہے اور دسویں چیز بتائی وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا ہے اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا ہے دیکھو یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کروگے تو جنت میں جاؤگے یہ کروگے تو جہنم میں جاؤگے اس کے قریب نہ جاؤ یہ کام کرو اللہ کے سلسلے میں ان کو ڈراتے رہنا ہے